اسلام علیکم گریڈ ون ہم اپن پیج نمبر سکسٹی سیبن آف یور ٹیکس بوک کمپیرنگ منی کمپیرنگ منی گریڈ ون آپ کو کمپیر کا ورڈ سنا ہوئے نا کمپیر میں ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھنے ہیں مواصنہ کرتے ہیں کہ کس کے مارکس اگر آپ مارکس کے طرف جائیں تو کس کے مارکس زیادہ ہیں کس کے مارکس کم ہے جب ٹیسٹ آتے ہیں تو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں تیچر میرا اسے جو ہے وہ ون مارکس کم ہے یا ون مارکس زیادہ کمپیر کر رہا ہوتا ہے اس کے زیادہ ہیں میرے کم ہیں پھر اسی کو کوڈنگ آپ کے پوزیشن جو ہے وہ بنتی ہیں اب یہاں پہ انہیں آپ کو کمپیرنگ منی دی ہے کہ ہم نے منی کو کمپیر کرنا ہے کہ کہاں پہ منی کم ہے اور کہاں پہ زیادہ ہے تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس لیسر کا ورڈ بھی یوز ہوگا اور مور کا ورڈ بھی یوز ہوگا لیس مین کیا ہوتا ہے سنائے نا آپ نے ورڈ لیس مین ہوتا ہے کم اور مور مین ہوتا ہے زیادہ اگر آپ سے پوچھے گے کہ لیس مین کہاں ہے مطلب کہ کم منی کس بوکس میں ہے تو آپ نے کم منی ورے بوکس بتا دینا ہے اور اگر آپ سے مور منی زیادہ منی کس میں ہے مور منی کہاں پر ہے تو آپ نے وہ والا بوکس جو ہے وہ رائٹ کر دینا ہے کوئی چیک دیکھیں کاؤنٹ تا اماؤنٹ او منی ان ایچ سیٹ پہلے آپ نے منی کو کاؤنٹ کرنا ہے جب تک ہمیں منی کا پتا ہی نہیں ہوگا ہم کنی منی ہوں ہم پتا ہی نہیں پائیں گے کون کس میں زیادہ ہے یا کس میں کم ہے پہلے آپ نے دونوں بوکس کی منی کاؤنٹ کر دینا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کس بوکس میں زیادہ منی ہے نیچے دیکھیں مور سیٹs میں جنہیں منی دی ہوئی ہے تو یہاں پر آگئی سیٹ سیٹs میں پھر آپ کو منی دیل grownakt تو اب انہوں نے نیچے کہا ہے set dash has more amount of money more mean زیادہ کہ کس set میں زیادہ منی ہے کس set میں زیادہ منی ہے B set میں زیادہ ہے 90 روز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پر آئیٹ کر دیا set B موپن پر ایجابہ 68 اور یور ٹیکس بک یہاں پر انہوں نے آپ کو بھی بارٹ دیکھیں فرس پر کیا یہ set A اور set B دیئے set A کے منی بھی آپ نے ایک آئیٹ کرنی ہے سوال اور پیج نمبر 67 منی کاؤنٹ کرنی ہے آپ نے اور دن رائٹ کرنی ہے فرسٹ بکس میں set A میں نے کتنی منی دیئے 90 دیئے اور set B میں کتنی ہے 80 روپیس تو آپ نے next دیکھیں set dash has less amount of money less mean کم کہ کس set میں کم منی کس set میں کم منی amount کتنی amount منی کم ہے کتنی منی کم ہے تو set B میں کم ہے 80 روپیس 90 سے کم ہوتے ہیں تو یہاں پرادے گا set B پیج نمبر 63 of your workbook یہاں پہ بھی انہوں نے کپیرنگ منی کیا بتایا ہوگا ہے جیسے ہم نے اپنی جو ہے وہ ٹیکس بک پہ کیا ہے منی کو پہلے count کیا تھا دن ہم نے رائٹ کیا تھا کہ کس میں منی جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے یا لیس ہے یا مور ہے اسی طرح آپ نے یہاں پیج نمبر 63 جو ہے وہ خود سے solve کرنے اور دن رائٹ کرنے now open page نمبر 69 of your textbook یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایک وک چیک ہے ہمارے پاس look at the post or the things below پہلے آپ نے نیچے دیکھے کون کون سی کوس پرائز جو ہے وہ دیگی کی چیزوں کی کب بنایا ہوا ہے جو ہے وہ ٹرٹی فائف روپیز کا ہے جو میٹری بوکس ہے ففٹی روپیز کی اور کیپ بنائی ہوں گے تھرٹی روپیز کا اور رولر ہے مارے پاس تھرٹی فائف روپیز کا اور نوٹ بک ہے جو ہے فوٹی روپیز کی اب کوسٹن اے میں کیا آپ پوچھ رہے ہیں how much does the cap and cup goes together یہ cap کی اور cup کی جو کوس پرائز جو ہے جب آپ آتی جاتے ہیں تو کبھی ایک جیز بھی لے جاتے ہیں کبھی دو چیزوں کو کٹھا کر کے بھی تو لے لیتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ cap اور کب دونوں کی پرائز جو ہے وہ آپ نے کٹھی کر کے بتانی یہ کتنی ہوگی دونوں کو پلس کرنا تو پلس کرتی ہے نا ایڈ کر دیتی تو اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے ٹھونٹی فائف کو اور تھرٹی رویس کو پلس کر دی رہے ہیں اب تھرٹی کو اور ٹوٹی کو آپ پلس کرنا تھا فائف کو زیر میں پلس کریں زیر کو کسی بھی نمبر سے پلس کریں تو کیا ایٹس سیلس نمبر آز دکتا ہے نا تو فائف کو پلس کیا تو پلس کریں گے تو کیا دائیگا فائف آپ فنگر پر کاؤنٹ کر چیک کر لی رہے ہیں تو کیا اور رہے ہیں نوٹ بک رید نا چاہ رہے ہیں how much more money does she need وہ کہ کتنی منی کی ضرورت ہے بھی دیکھیں نوٹ بک 40 روپیز کی ہے لیکن اس کے پاس 30 روپیز ہیں تو کتنی منی جو ہے وہ زیادہ چاہیے 40 جو ہے اور 30 اس کے پاس آ رہی ہے 40 کی ضرورت ہے آپ پاس 30 روپیز آپ کے پاس کم ہے 10 روپیز کم ہے کیسے پتا چلے گا ہمیں 40 30 کو minus کیا تو ہمارے پاس کیا آیا 10 روپیز نا look at the board part number b میں دیکھیں آپ نے 0 میں سے 0 کو minus کریں گے تو کیا آئے گا 0 روپیز تھی اور ریدہ کے پاس 30 روپیز تھی تو اس کو کتنے پیس کی اور ضرورت ہے 10 روپیز کے پارٹ number c how much more the pencil box کو ست رولر وہ کہہ رہے ہیں کہ more بھی کیا تھا زیادہ وہ کہہ رہے ہیں پینسل box جو ہے وہ اس کے کتنے روپیز زیادہ ہے اس کی زیادہ ہے رولر کی نسبت آپ دونوں کو آپ نے کمپیر کرنا ہے کمپیریز ہم نے پڑھا ہے نا پیجز بھی کس کی amount زیادہ ہے یا کس کی کم ہے تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پینسل box جو ہے وہ اس کی کوس پرائز جو ہے وہ کتنی زیادہ کوس سکیل ہمارے پاس 35 روپیز کا ہے اور پینسل box کتنی روپیز کا نالو کی پارٹ نمبر سی کیا کرنا ہے ہم نے ہمارے پاس پہلے تو آپ نے رائٹ کر لیا 50 کو 35 کے جو ہے اور 35 چھوٹی ویلیو تھی مینکہ 50 میں سے 35 کو منس کرنا ہے اب 0 میں سے کیوں نہیں نکال سکتے کیونکہ 0 ہمارے پاس ایک smaller نمبر ہے اور 5 ہمارے پاس greater ہے تو جب smaller نمبر آجائے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم carry لیتے ہیں اب ہم نے 5 سے ہم نے carry لیا تو 0 بن گیا ہمارے پاس 10 بن گیا 10 بس ہم 5 کو منس کریں گے تو پاس 5 اور وہاں پہ ہمارے پاس کیا رہے گیا تھا 4 سے 3 منس کریں گے تو ہمارے پاس آجائے 15 میرے ہمارے پاس 10 میں سے 5 منس 10 میں سے 5 منس کیا تھا تو 5 آگیا تھا 4 میں سے 3 منس کیا تو 1 میرے کیا بن گیا 15 روپیز پینسل بوکس ہے نمبر 64 اوفشور ورک بوک یہاں پر بھی انہوں نے آپ کو پرائزز دی ہوئی ہیں پینسل سے بنے ہوئی ہیں بوکس جو میٹر بوکس بنا ہوئے ہیں کیپس بنے ہوئے ہیں تو پرائزز دی ہوئی ہیں اور وہ جیسے ہم نے ٹیکس بک میں کیا تھا کہ کتنی زیادہ ہے منی یا ٹوٹل کتنی رفیز ہیں اس کے پاس اس کو کتنی کی نیٹ ضرورت ہے اور تو اس کے اکورڈنگ آپ نے پیج 64 65 دونوں جو ہیں وہ آپ نے دن کرنی ہے اکی تھینکی اللہ افیز